حضور نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے لوگ اس کو تھام لیں اس کو پکڑ لیں تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں اگر لوگ اس کو تھام لیں اس پہ عمل پیرا ہو جائیں اس کو روحوں میں اتار لیں اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں اس پر یقین و ازان کا جہاں آباد کر لیں تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے اللہ اکبر اور وہ آیت کیا ہے حضور نے بتائی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے تو ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تو اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی جس سے ہم پیٹرول ڈلوا سکے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب ترین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو کہ ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیں اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں ایک آدھ کلومیٹر تو اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڈ کے اوپر اس کا گھر ہے تو ہم نے گاڑی ادھر موڑی تو ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے تو ایک آدمی ہمیں دیکھ کے تو ہشاش بشاش ہو گیا ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے دیکھ کے تو ہشاش بشاش ہو گیا ملا واقفیت بھی تھی لیکن اتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ شناسائی نہیں تھی کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بھولایا تھا تو ملاقات ہوئی تھی وہاں ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں تو وہ لاہور آیا ہوا تھا تو ہماری وہاں وہ ملاقات ہو گئے وہاں تو وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے تو کچھ رکم تھی اس کے پاس اور میں پیش کر کے کہنے لگا کہ وہ دو تین سال پرانی بات کہتا وہ آپ ہمارے جلسہ میں گئے تھے ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑائی نہیں دیے تو یہ ہے آپ کا نظرانہ تو ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی نظرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ نینے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں نے کہا ٹھیک لے آؤ کیونکہ تم خود نہیں آئے ہو تمہیں کسی نے بھیجا ہے وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِمْ میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم اس پہ بروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا یہاں ٹھول بلازہ ہوتا تھا نا یہاں یہ جو پنڈی بائی پاس کے باہر ہم تین دن کا مسلسل سفر کر کے آئے تو جو رقم وغیرہ تھی تو وہ کہیں راستے میں ختم ہوگی جہاں جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہمارے پاس وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹھول والے کو دے سکے تو میں نے اپنے ڈریوری کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہے تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے تو میں نے کہا چلو اس سے ادھار کر لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب ہی رہتے ہیں اب بھی جا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں تو ہمارے سے جو اگلی گاڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کا بھی کٹ لو اس نے ہمیں پہچان لیا تو اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے نا اس کے بھی لے لو تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ وہ آ رہے چلو تم بھی رہنے دو کہا تم بھی جاؤ اور وہ بھی جائے تو یہ ہم نے کئی مناظر زندگی میں دیکھ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا اللہ اکبر بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے رو نما ہوتے ہیں یہ اچانک دو باتیں میرے ذہن میں آگئے تو میں نے آپ کے زامنے رکھ دیں تاکہ اس سے یقین میں پختگی ہوتی ہے بالخصوص جو مبلغین ہیں ان کے لئے خاص طور پر یہ باتیں ہیں بس اس پہ توقع رکھ کے چلتے رہیں پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے لئے کیسے اسباب مہیا کرتا ہے